گرم کر کے لئے دارت جامد و رشید کی ان کو بھی بہت شوق ہے وہ بھی ان کا بھی بہت انہوں نے گھاس پوس پہ کونسنٹریڈ کیا ہے اور مفتی سعید صاحب کو بھی بہت شوق ہے تو یہ باغ ہی باغ ہیں نیچے بھی باغ ہیں اوپر ہی باغ ہیں اور پیچھے دریہ بہ رہا ہے یا نالہ بہ رہا ہے یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے مفتی صاحب کی خواہش ہے واپس آجو مفتی صاحب جی مفتی صاحب کی خواہش ہے کہ اس کے براور میں ایک اوٹ سینتیس کنال کی جگہ ان کو اور مل رہی ہے جس کی قیمت تقیباً بارہ سے پندرہ کروڑ روپے ہے اور یہ فنڈ ریزر کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں خود دو لاکھ روپے اس میں ان کو ڈینیشن دینا چاہوں گا کہ یہ میری طرف سے لے لیں اس کیلئے ہم ایک اکاؤنٹ الگ کر لیں ان کے خواہش ہے کہ وہاں پر ایک ہاسپٹل بنیں وہاں پر بہت ساری چیزیں یہ کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ انگینت ہیں ان کی خواہش ہے کہ پہتے سال سے اس علاقے میں کوئی ہاسپٹل ایڈ نہیں ہوا ہے تو وہاں پر دو سو بیٹ کا ایک ہاسپٹل بنایا جائے اور میری خواہش یہ تھی کہ یہاں پر بچوں کو ایٹیفیچل انٹیلیجنس پڑھائی جائے بہرحال جب وہ بھی آئے گا ہوگا لیکن پہلے لاشت تیم میں نے کہا تو میں فنڈ ریزر نہیں کروں گا آپ کے لئے جب تک آپ اے آئی نہیں پڑھائیں گے لیکن اب میں واپس لے رہتا ہوں اللہ کو جب کرانا ہوگا وہ بھی ہو جائے گا تو مدی صاحب تھوڑا سا بتائیں آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اور لوگ آپ کو کیسے پیسے بھیجوا سکتے ہیں لوگ جہاں تک پیسوں کا تعلق ہے ہمارے ایکاؤنٹس ہیں ان میں بھیجوا سکتے ہیں مدرسہ ندوت العلماء اس کا اپنا ایکاؤنٹ نمبر ہے براہ راست اس میں بھیجے جا سکتے ہیں اور جہاں تک کام کرنے کا تعلق ہے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلے ہاسپٹل ہونا چاہیے کیونکہ آئے دن یہاں سے جو بھی مریض ہیں وہ جاتے ہیں خواتین خاص طور پر وہ اسلامباد پہنچتی ہیں اور کن کن دکتوں سے اور پھر جو پریگلینسی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت تکلیف دے مرائل اور پچھلے پینتیس سال سے ہمارے یہ علاقہ ہی نہیں اسلامباد میں بھی کوئی نیا ہاسپٹل نہیں بنا اور اس کی وجہ سے نقصان یہ ہو گیا ہے کہ پینتیس سال میں ایک نسل پوری آ گئی ہے اور انہیں کوئی سہولت میسر نہیں ہے اور پھر اس کو مفت چلانا اس ملک میں میں اگرچہ ملا کسی سے نہیں ہوں لیکن انڈس اسپتال قابل رشک ہے ان کی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں اور رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور انڈس والوں کو تو اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر دے اور ایسا معاملہ کرے جو خود اللہ کے شیعان نشان ہیں اللہ ان کے اتنی مہربانیاں اور رحمت کرے لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہاں سے تو لوگ اب کراچی جانے سے رہے تو اس طرح کے ایک سینٹر یہاں بھی بڑھنا چاہیے جی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کے ڈسکرپشن میں مفتی صاحب کا نمبر انہوں نے کہا ہے میرا نمبر دے دیں تو آپ ان کو ڈائریکٹلی بیسج کر سکتے ہیں اور میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا کہ آج انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی کری اور یہ ہمارے محسن ہیں ہمارے پرائم منسٹر کے جو پچھلے دو نکاح ہیں وہ بھی انہوں نے پڑھائے ہیں ماشاءاللہ اور یہ پیچھے جو بلڈنگ ہے اسی کے پیچھے مفتی صاحب نے دکھائیں بھئی بلڈنگ پیمسٹر صاحب نے حمران خان صاحب نے یہاں پہ نکاح فرمائے تو آپ سب کو گزارش ہے کہ اب ایزی پیسہ کی سہولت آفیلبل ہے تو زیادہ پیسے نہ دیں تو پانچ روپے ضرور دیں پانچ روپے دینے سے کیا ہوگا کہ آپ نے اتنا ذرہ دلوا دیا اپنے حصے کا جو آپ دال سکتے ہیں اپنے اچھے کام میں پانچ روپے نہ کسی کو بھاری بڑھتے ہیں نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اللہ کے پاس قبولیت کے لئے ایک خجور بھی کافی ہے تو پانچ روپے کی خجور تو آئی جاتی ہے اور وہ مجھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ آنکھ لگی ہوئی تھی تو ایک چڑیہ جاتی ہے اور اپنے موں میں چونچ دال میں پانی دالتی ہے اور جا کے وہ آنکھ پہ دال دیتی ہے تو باہر جاتی ہے تو ہاتھی صاحب حسرے ہوتے ہیں کہ یار اتنے سے پانی سے آپ تھوڑی بجائی تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ جب قیامت والے دن اللہ مجھ سے پوچھے ہیں کہ آپ نے کیا کیا تو اللہ میں یہاں کو بتائیں گے بھئی کہ بھئی میں یہی کر سکتی تھی مجھے یہی سمجھ آیا تو میں نے ایک قطرہ دال دیا اسی طریقے سے آپ پانچ روپے بھیج دیں ایک روپے بھیج دیں ایسی پیس ایک روپے چلے آپ ایک روپے پانچ روپے دس روپے ہزار روپے لاکھ روپے دس کروڑ روپے جو آپ کا دل کریں آپ بھیج سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں کیونکہ یہ سارا معاملہ یہاں پہ اللہ تعالی رہتے ہیں اور یہ انہی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اللہ نے یہ آج یہاں بھیجا ہے اتفاق سے ہی ملاقات ہو گئی ہے زبردست ہی چاہی بھی بھی لی ہے اور آپ سے باتیں بھی ہو گئی نورملی میں نے زندگی میں آج تک کبھی فنڈ ریزر کی ویڈیو مجھے نیاد پڑتا کہ میں نے کسی کے لیے بھی کیا لیکن یہ بہت ہی پیارے انسان ہیں میری ان سے آج دوسری یا تیسری ملاقات ہیں میں خیال ہوں تیسری ملاقات ہیں تو میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا ٹائم دینے کا اور انہوں نے جو ڈیڈیکیشن کی ہے یہاں پر دنیا کی بہترین اسلامی لائبریوروں میں سے ایک لائبریوری واقع ہے جس میں ایسی ایسی کتابیں ہیں شاید دنیا میں کہیں بھی نہ ہوں تو اگر آپ کو کتابوں کا شوق ہے تو وہ بھی آپ مفتی صاحب کے ساتھ آکے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں پڑھتے ہیں جو میں لاستا ہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگ آتے ہیں ریسرچے کرتے ہیں ان کتابوں کے اوپر اور ان جریدوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ساری دنیا سے وہ کتاب بھی زمع کی ان کی ایکسٹینسیو لائبریوری ہے اور آج کل میں زیشان عثمانی کے گھر گیا تھا تو اس نے جو لائبریوری بنائی ہے میرا تو یقین ہے کہ اس سے انسپائر ہو کے بنائی کیونکہ جو لائبریوری کا سائز اس نے بنایا ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت بڑا ہے تو یہ عثمان زیشان ان کے شاگردیں انہوں نے ہی مجھے ان سے سہلی دفعہ ملوایا تھا ریکویس کی تھی کہ ان سے آپ ضرور جا کے ملیں تو آپ اپنے حصے کا پانی کا کترہ جو بھی ڈال سکتے ہوں وہ ضرور ڈال دیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم